نحمد و نسلی و نسلیمو على سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیونکہ نالائن پاک کے تصدق سے آج میرا لیکچر ہے عید الفطر ایک عظیم اسلامی تہبار ہے دین اسلام کامل و اکمل دین ہے ہمارا دین ماں کی گھوٹ سے گھوٹ تک زندگی کے ہر مرحلہ میں ہمیں کافی ہدایت نبازتا ہے اسی طرح دین اسلام نے ہمیں اسلامی روحانی اور معاشرتی تہبار بنانے کے انداز اور طریقے بھی بتائی ہیں اور اس کی حدودوں کی عدو بھی بتائی گئی ہے لفظ عید کا معنی سنیئے عید کا لفظ عود سے مشتق ہے اس کا معنی ہے لوٹنا اور خوشی یعنی اس کے دو معنی ہیں یہ دن مسلمانوں کے لیے بار بار ہر سال لوٹ کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرماتا ہے یکم شبال کو عید الفطر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ افطار اور فطر کا ایک ہی معنی ہے یہ ہم معنی ہیں جس طرح رمضان مبارک کا ہر روزہ غروب آفتاب کے بعد افطار کیا جاتا ہے اسی طرح رمضان مبارک کے پورے مہینے کی افطار جو ہے وہ عید الفطر کا دن ہے اس لیے اس یوم کو یعنی یکم شبال کو یوم میں مبارک کہا گیا ہے اور عید الفطر کہا جاتا ہے عید الفطر کے علاوہ عید انبیاء اکرام کی مستقل روایت ہے بعض کا ذکر یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو جس دن اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا بعد میں آنے والے اس دن عید منایا کرتی تھی اور یہ بات ہمیں صورت عراف کی تئیس آیت مقدس بتا رہی ہے جس میں لکھا گیا ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادت کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقینا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور ساتھ یہ بھی دعا مانگی اللہم بحق محمد اغفر لی قطیعتی اے اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے بخش دے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے بھی سن لیجئے کہ اگر وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی اور ان کے بعد میں آنے والے جو انبیاء کرام تھے وہ عید بنایا کرتے تھے تو اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمت بھی عید بنایا کرتی تھی وہ صورت انبیاء انہتر آیت مقدس ہے وہ بتا رہی ہے جس میں لکھا ہے کونی بردن و سلامن علا عبراہیم ترجمہ اے آگ تو عبراہیم پر تھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام جو تھے وہ چالیس دن کے بعد آتش قدا سے فارق ہوئے تو چالیس دن جب چالیس دن کے بعد آگ سے ان کو نجات ملی تو ان کی امت جو تھی وہ اس خوشی میں عید بنایا کرتی تھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات بھی ہے کہ اس زمانے میں بیٹوں کو زبا کر دیا جاتا تھا ان پر ظلم اور ستم ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا تو ان کو فراؤن سے نجات ملی اور ان کے لئے منو سلوہ جو ہے واللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا تو وہ بات جو ہے وہ صورت الباکرہ انچاس آئت مقدس بتا رہی ہے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرَاؤُنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ترجمہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فراؤن سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے تو اس طرح وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے رسخشی میں کہ فراؤن کا آفر سے نجات ہو گیا وہ بھی عید منایا کرتے تھے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی سنیں وہ لوگ کچھ ایسے تھے سورت مائدہ ایک سو چودہ آیت مقدس فرما رہی ہے رَبَّنَا آنزِلْ آلِنَمَا اِدَا تَمْ مِنَ السَّمَاءِ ترجمہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوانِ نعمت نازل فرما تَقُونُ لَنَا اِدَلْ لِعَوْبَالِنَا وَآخِرِنَا وَآیَا تَمْ مِنگ ترجمہ کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے اگلوں کے لئے اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو یعنی اس طرح وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا نصیب کیا اب جو مائدہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو اس مانے کو مائدہ کہا گیا ہے جو کھانا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کا نام مائدہ ہے ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ عید الفطر کا جتنا امدہ اور پاکیزہ تصور ہمارے اسلام میں ہے اس طرح کسی اور دن میں نہیں ہے شبعید ہماری جو عید الفطر ہے شبعید کو چاند رات بھی کہتی ہیں ادھر فطر حقیقت میں یومِ انام ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نام و اکرام عجر و سواق اور مغفرت و بخشش کا مزدہ سناتا ہے عارضی عید اور دائمی عید میں فرق بھی سن لیجئے قلون نفس ان ذائقت الموت قال امران ایک سو پچاسی آیت مقدس ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے تو انبیاء اکرام آتے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے رہے یعنی وہ آئے اور اپنا اپنا دین کا ڈنگ کا بجا کر چلے گئے بفات با گئے ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں ان کی شریعت قوانین تحوار عید سب منسوخ ہو گئے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے کی عید ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی عید حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی عید یہ عیدیں جو تھی آرزی تھیں وہ انبیاء اکرام آئے اور چلے گئے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ المائدہ صورت میں پندرہ آیت مقدس بتا رہی ہے کہ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ترجمہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی یعنی دو نور ہی نور کتاب بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ کلامِ الٰہی ہے خطابِ الٰہی ہے یہ آخری کتاب ہے آخر سمان نبی پار یہ نازل ہوئی ہے آپ خاتم النبی جین ہیں آپ کی زندگی پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اِنَّا عَرْسَلْنَا کا شاہدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سب کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عید الفطر اور عید الحضاقی کو دائمی عید فرمایا گیا ہے ایک ماہ کے روزے جب ہم رکھتے ہیں یہ بات غورکار لینا چاہیے کہ یہ ہمیں عید الفطر نصیب کس کے وسیلے سے ہوئی کیوں ہوئی کب ہوئی یہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاجدارِ کائنات صاحبِ قرآن اور قرآنِ پاک ہمیں نصیب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا شکر ادا کرو جب ہم اس کا شکر ادا ہم نے کرنا ہے تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اے مومنوں تم ایک ماہ کے روزے رکھو جسے رمضانہ نبارک کہا گیا ہے جب رمضانہ نبارک کے روزے تم رکھ چکو گے تو پھر تمہیں یہ خوشی کا مزدہ یہ مغفرت اور بغشش کا مزدہ سنایا جائے گا کہ لوگوں آپ کے لیے عید الفطر جو ہے وہ آگئی ہے اور اس میں آپ کو ہر طرح کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے تیس روزے رکھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآنِ پاک کو پڑھا شکریہ ادا کیا اس خوشی میں میں نے تمہیں عید الفطر نصیب کر دی ہے اب عید الفطر قیامت تک رہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قوانین اسلامی تحوار وہ ہی چلتے رہیں گے آپ کے دین کا ڈنگا بجتا رہے گا نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اور شریعت آئے گی نہ کوئی قانون نہ کوئی کتاب لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ جو عید الفطر ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ قیامت تک رہے گی اور اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ با فضلِ خدا اگلی قسط میں بتایا جائے گا وآخر تاوانا عنی الحمدللہ عبی العالمین وما عالی یقین